بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ الرحمن الرحیم امید ہے آپ لوگ خیدیت سے ہوگے آج ہم آپ کو جس کیم کا یا جس ایریا کا وزر کرانے جا رہے ہیں اس کا نام ہے شادبار ابھی ہم رنگ روڈ سے اترے ہیں اور اس انڈر پاس کو کراس کر کے ہم شادبار کے مشہور آمیر روڈ پہ گاڑی ڈالیں گے آمیر روڈ کئی حوالوں سے مشہور ہے ایک تو یہ تقریباً جو آپ سمجھ دیں گے سب سے پیادہ استعمال ہونے ہیں آج کل راستا ہے شادبار جانے رنگ روڈ کی وجہ سے وہ بھی آمیر روڈ ہی ہے اور اس کے علاوہ آمیر روڈ پہ کھانے پینے کی کافی مشہور دکانے ہیں جن میں سرے فیرست ہیں جیلا بٹ چنوں والا لاہور میں جو آلک بسم کی چنیں کھانے جو سینٹر رہی ہے جیلا بٹ وہ بھی آمیر روڈ پہ ہی واقع ہے اس کے علاوہ چوٹی موٹھی اور دکانے ہیں کھانے پینے کی آئسکریم کی دکانے ہیں ملک شکس ہیں بڑے اچھے تو اس حوالے سے بھی کافی مشہور ہے تو آگے چل کے ہم آپ کو یہ سالہ دکھائیں گے بائی دیوے ویورد آپ لوگ یہ بھی مشورہ دیں کہ ہم آپ کو لاہور کے مختلف علاقے تو دکھاتے ہی ہیں اور وہاں بہت ہوتے ہی ہیں تو کیا آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم وہاں کے مشہور فود پوائنٹ بھی کور کر لیا کہیں آپ لوگوں کے لئے اس علاقے میں کھانے کی جو فود پوائنٹ ہیں یا کوئی اچھا ریسٹورنٹ ہے وہ بھی آپ کو کہ ہم اس کی بھی انفرومیشن دے دیا کریں یا وہ اس چینل کی موضوع سے حٹ کا آپ کو محسوس ہوگا اگر آپ پہیں گے تو آپ کے لئے جن علاقوں کو کور کر رہے ہوں گے ان علاقوں کے مشہور فود پوائنٹس کو بھی اپنی ویڈیو کا حصہ بنانا شکر کریں یہ آپ نے ہمیں کمنٹ بوکس پہ لیا اگر مجھے دس لوگوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ آپ کور کیا کریں تو میں یہ مشکل کام ہے بزاہر لے گے کوشش کر لیا کریں گے خاص طور پہ جب اس طرح کے علاقوں میں یہ جو ہمارا شاد باگ اس طرح کے علاقوں میں تو اس طرح کے علاقوں میں پرانے اور آثنٹک کھانے کے پوائنٹس جا با جا موجود ہوتے ہیں خاص طور پہ جب ہم اس طرح کے علاقوں میں آئیں تو فود پوائنٹس بھی کور کیا کریں یا نہ کیا کریں یہ اگر آپ لوگوں نے کمنٹ بوکس پہ کم از کم دس لوگوں نے بھی مجھے کہہ دیا تو میں کٹے کروں گا نہیں تو اتر وائز ٹھیک ہے اس طرح ہم کوریش کریں گا گوڑ ڈیچا نہیں تو جی ویورس ہم لوگ آمیر روڈ بے پہنچکے ہیں اور آپ دیکھیں کہ کس قدر گیما گیمی بہت یہ علاقہ ہے بہت یہاں راشت ہوتا ہے گاڑیاں موٹوسائیکلیں لوگ ار طرف جہاں دیکھیں آپ کو رونکی 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 رہے ہیں تو اب تو نہیں کہ کہتے ہیں پہلے تو نہیں تھا یہ اندرون شہر لیکن اب یہ اندرون شہر کی کٹیگری میں اس لئی آنے لگے ہیں کہ لوگوں کا اندرون شہر کہنے کا مقصد ہوتا ہے کہ جہاں کافی راشت ہو جگہ اندرون شہر ہے حالانکہ اندرون شہر صرف والڈ سٹی آف لاہور ہے تھی اور رہے گی بھی لیکن لوگوں کے غلط الوام ہو گئے لوگوں کے دینوں میں یہ بات راسک ہو گئی ہے یا پکی ہو گئی ہے کہ جہاں راشت ہو گا عدم نظم و ضبط ہو گا وہ اندرون شہر اکلائے گا لاہور کا تو آپ کہہ لیں لیکن ہے نہیں ہے تو اگر آپ کو بتاتا چلوں یہ لاہور کی مہنگی ترین پروپرٹی والا ایریا ہے یہاں پہ آپ کو اس روڑ کے اوپر جس پہ ہم چل رہے ہیں پانچ ملنے کا مکان جو ہے وہ بھی اگر پانچ کے روڑ پہ کم کوئی بیچے روڑ سے اٹھکے بھی تو ہرانگی والی بات کوئی نہیں ہے یہاں پہ پروپرٹی کے ریٹ بہت زیادہ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں یہ ہمارے رائٹ سائٹ پہ جیلا بڑ چلنے والے کی دکان گزر گئی ہے رونک اس لیے کوئی نہیں کیونکہ وہ صبح صبح اپنا کاروپار مکمل کر کے فارق ہو جاتا سارا دین ان پہ کھانا بہت کام بھی ایسی جن پہ ملتا ہو آپ کی دیکھنے یہ پروپر ایک کمرشل ایریا بان چکا ہے کمرشل روڑ ہو چکی ہے جس پہ آپ کو دونوں طرف سڑکیں دکانیں ہی دکانیں ہی شاد باگ کی اگر سکیم کے بارے میں بات کریں تو یہ بھی پروپر پلینٹ سکیم ہے اور اس میں گرین ایریا کی بہت آت ہے ہمارے لیفت سائٹ پیش پہلا پارک آگیا ہے شاد باگ جس میں رونک ہے ماشاءاللہ بچے بڑے سب پھونجے میں بچے دے ہیں بڑے ریسٹ کر رہے ہیں گپلگا رہے ہیں اور اس طرح کے کمرو بیش ساتھ سے آٹھ پارک اور ہیں اور ایک پارک آگے جا کے آتا ہے جو کہ یہ مصری شاہ والی سائٹ پہ یہ شاد باگ کی باگری یعنی اگر مصری شاہ والی سائٹ سے آئے سٹیشن والی سائٹ سے آئے تو پہلا انکانٹر آپ کا شاد باگ سے ہوتا ہے اس پہ بھی شاد باگ کی جو بانڈری ہے اس پہ بھی پارک ہے ایک ٹرائنگلر سا پارک ہے وہ اس کے علاوہ کہتے تو اس کو باگ ہے لیکن باگ تو نہیں وہ ایک ہارڈ کوٹ بن گیا ہوگا ہے باسکٹ بال کوٹ ہے اسے گول باگ جیسے کہتے ہیں شاد باگ کا وہاں اس کے آس پاس بھی لوٹ آف فوٹ سٹال وہ بھی خانے پینے کوش ٹریٹ کا درجہ اختیار کرتے ہیں یہاں پہ بھی بڑی بڑی کٹنگلے گھر بھی موجود ہے اور پھر وہ ٹرینڈی در بھی آ چکا ہے کہ بڑے گھروں کو گھر کے چھوٹے گھروں میں تلٹیل کرنے اس کے علاوہ خاص طور پر قابل ذکر جو بات ہے جو چیز آپ دیکھیں گے وہ شاد باگ کی مین بلوارد ہے ابھی انڈر کنسٹرکشن ضرور ہے لیکن یہ اس حالت میں دیکھے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کافی چھوڑی ہے سائٹوں پہ گرین بیلٹس بھی کافی چھوڑی ہیں وہ کہتہ پریزروڈ ہیں یہاں سے ہم لیفٹ پورڈ ہیں اس جگہ کا پوڑا سا فنی سا نام ہے مگر آپ کو علاقہ بھی سارا بکھانا ہے اس جگہ کو جیدہ ہم جا رہے ہیں اسے کہتے ہیں ٹوکے والا چوک یہ بسندپورہ اور شاد باگ کا جنکشن ہے یہاں سے کنیکٹ ہوتے ہیں بسندپورہ سکیم نمبر دو اور شاد باگ یہ اس طرف کو جانے والا لنک روڈ ہیں اس ٹوک کا نام ہے ٹوکے والا چوڑ ہمارے دونوں سائٹوں پہ بڑی بڑی اونچی بیلڈنگ ہیں اور ایک شادی آل ہیں سکول ہیں یہ ہم ٹوکے والا چوڑ کی طرف جا رہے ہیں سامنے ہمارے المشہور کالے پیل اس کا نام ہے جو دوب دہی کی دکان ہے جیسے میں نے آپ سے یہ اندرون لہور تو نہیں ہے لیکن یہ اندرون لہوروالا ٹاک چیم ملٹیپل ریزن کی وجہ سے آ چکا ہوا ہے ایک اور رش پیمیرلی رش کی وجہ سے دوسرا کانے پینے پی جہاں پر جو آپشن دویلے پال ہیں اور لوگوں دکانوں کے نام ہیں وہ بڑے ڈیسی ٹائپ کے ہیں اب ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں شاہد بھاگ میں جو ریشی بلوکس ہیں جہاں پہ گھر ہیں لوگوں کے تاکہ آپ اندازہ کریں کہ یہ کس قدر گرینڈ سکیم اور کرتی ہے ابھی ابھی لیکن چونکہ جو انٹری ہے صرف ایک سائٹ سے ہی اور رشفل ہی جگہ ہیں شہر میں سے ہی در آنا بہت مشکل لیکن رنگ روڈ ایک رستہ ہے جدر سے ہی در آیا جاتا ہے اس کی وجہ سے اس کی ویلیوں میں تھوڑا فرق پڑا ہو تو پڑا ہو ادھروائی تھی جگہ آج بھی اتنی ہی خوبصورت ہیں قابل دید اور رہنے کے قابل درخت ہیں چوڑی گلیاں سڑکیں جیسے گاڑیوں میں ہوتا ہے بڑی گاڑی ہیں جس طرح ہوتی ہیں فورٹیونر اور پھر ہوتی ہیں سڈان گاڑیاں ڈکی بھالی بڑی گاڑیاں ان کے درمیان ایک گاڑی بھی قسم نکالی گئی جو آج کل بڑی مشہور ہے جسے کہتے ہیں نا وہ ڈکی بھالی گاڑی کی طرح سمارٹ ہوتی ہے اور نا ہی سی ایس ایو بھی یہ علاقہ جو ہے یہ بھی کروس قسم کے علاقہ ہے نہ یہ بڑی سکیموں کی طرح منظم ہیں زندگی سے خالی ہیں نہ یہ چھوٹے علاقے جو لوڑکیں ان کی طرح سولتوں سے محروم ہیں یہ درمیانی کروس قسم کی جگہ ہے اس میں آپ کو بڑے بڑے گھڑنا کرائیں گے لیکن زندگی کی چیل پہل اسی طرح اندرون شیئر کیا یہاں سے ہم آپ کو فردر آکے اس کے سیدھا لے جا کے دکھاتے ہیں وہاں ہر بنے میں یہ آپ کو دیکھیں اس میں آپ کو ہر طرح کا ٹیسٹ نظر آئے گا ہر قسم کا محول نظر آئے گا اس علاقے میں اس شاد بھاگ کے اندر کئی شاد بھاگ ہیں کوئی اپر کلاس شاد بھاگ ہے کوئی میڈل کلاس شاد بھاگ ہے کوئی لوڑ کلاس شاد بھاگ ہے یہ اپنے زمانے کی کوئی بنی ہوئی پراپر پلانٹ سکیم تھی لیکن بعد ہزا جس طرح آپ کو بتائیں لوگوں کا ٹرینڈ بدلنے کی دیر ہوتی ہے خواہ چلتی ہو لوگ پر باشا ہماری رائٹ سائٹ پہ ایک صاحب نے قرآن کوئی مختلف قسم کی موٹر سائکلیں ون پھاپ ٹرینڈ پہ اس کی شکین آت می دکھوئی اب اس میں بھاپ جو آپ سے کہا رہا تھا ، انہبر ایک بلوگ میں کھڈ گا یہ دیکھلیں پر پارک اساں یہ جناب شاد بھاگ ہے سامنے بھی پارک ہے تین پارک ایک ہی جگہ پر کٹھے گا درخت کتنے گھنے ہیں کیا مولا ہے یہ جناب شاد باغ ہے جو سمالی لغورد میں واقع ہے لوکیشن میں آپ کو اس پر دخوا دوں گا لنک میں ایک اور پارک ہے پھر ایک اور پارک ہے واہ سرکاری سکول بھی ہے سرکاری کالیجز بھی ہیں ڈگری کالیج لیول کا لڑکیوں کا کالیج بھی ہے ہر سہولت اتر موجود ہے لیکن اس پر وہ ٹھپا ہوئی لگ گیا ہوگا یہ ایک اسی لگہ ہے یہ آپ کہتے ہیں جسے اندرون شہر بن گیا ہوگا ہے نہیں ایکچلی اس پر ہر موڈرن زندگی کی ضرورت ہے وہ مل جاتی یہ پرینٹس کے اوٹلیٹس نہیں ہیں تو اب آپ کو گول باگ کی طرف لائے ہیں جو سامنے نظر آ رہے ہیں یہ گول باگ اصل میں ایک سرکرل مارکیٹ ہے جس کے گردہ کے دکانے ہیں گول باگ کے اور درمیان میں ایک کوڈ بنا ہویا ہے باسکتبال کا باغ نہیں ہے باغ کا ایلیمنٹ بھی تھوڑا سا رکھا بنا ہے یہ آگے جی گول باغ یہ ادھر کا سینٹرل پارک ہے شاد باغ کا اس کے گردہ کو گھوکے دکھاتے ہیں کربانی کے جانور بھی روگ لے ہے یہ ایک ٹرینٹ ہوتا ہے کہ کربانی کا جانور آ جاتا ہے لیکن اس کو پھر لوگ گھر میں رکھنے کی بجائے پورے علاقے میں کماتے ہیں کہ ہم لے آیا ہیں یہ اب دیکھیں کہ ہم آگے ہیں اس کے انڈر کنسپیکشن تھی میں ان بولیوار سے نکل آئے ہیں میں نے ایک کو بتایا ہے اور گول باغ کی جانے کو ہم جاتے ہیں یہاں سے اور اسی پسی بھی کی ٹرافک ہو دیں موٹر سائٹل نے بہت سے گلے ہوئے ہیں ہم چش کرتے ہیں گزانے بھی بھی اسی مول شروع ہو گیا افراتفل یہ بھائیٹیں گاڑی کے برس گیر میں ڈال لیا ہے ہمارے سامنے اور اب سائیڈ پہ ہو گیا تو آپ کو شاد باغ کے گول باغ کے گولائی پوری کاٹ کر رکھاتے ہیں اس کے چاروں طرف بارڈی کی بریانیاں تک کے پاتا نہیں کیا کیا جس کسام کا کھانا آپ کھانا چاہے جس ریٹ کا کھانا کھانا چاہے آپ کو بھائیٹیں گا میں نے یہ خداف گول باغ سامنے اس کا میں چکر کاٹ کے آپ کو دکھایا مجھے جزیں گے اپنا یہ پردر ازرہ آگئی ہے ڈرہشی بلاک آگیا اس کا تو سڑک جیتے تمہیر ہے وہ بھی بن جائے گی تو یہ اور بہتر ہو جائے گی شاہر تو یہ تھا جناب شادبہ آج کا وزیٹ امید ہے آپ کو ویڈیو اپسند آئی ہو ویڈیو اپسند آئے تو ویڈیو کو اپنے بانی لائک کر دیجے گا اور چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر دیجے گا بہت بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ